بخمال نوائے کیا چودہ میں ایک کلیکشن ہوں گے یا لیکشن نہیں ہوں گے یہ ڈبیٹ چل رہی ہے آج کل پاکستان ایک گروپ کے لوگ یا ایک مقبہ فکر کے لوگ یا ایک سوچ کے لوگ یہ کہتے ہیں کلیکشن چودہ میں ہی کہوں گے جبکہ ایک گروپ ایک مقبہ فکر یا ایک جمال کے لوگ یہ کہتے ہیں کلیکشن نہیں ہوں گے لیکشن ہوں گے یہ لیکشن نہیں ہوں گے یہ صرف کیا سرائی ہے لیکن آج ہم آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ لیکشن ہوں گے وہ کس بنیاد کے پر کہتی ہیں اور جو یہ کہتی ہیں کہ لیکشن نہیں ہوں گے وہ کس بنیاد کے پر کہتی ہیں کہ لیکشن نہیں ہوں دنوں مقتہ فکر کے پاس کون سی ریزننگ ہے جو پسے پردہ ہے اور اس کی بنیاد کی پر وہ مرڈ ڈڈائی کے ساتھ آکے تو یہ کہتے ہیں کہ لیکشن ہوں گے یہ لیکشن نہیں ہوں گے ہم پہلے اس گروہ کی بات کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لیکشن ہوں گے سیٹنلی جو یہ کہتے ہیں کہ چودہ مائی کو لیکشن ہوں گے ان کے ذہن میں جو ریسنٹلی آن ریبر سپریم کھوڑا پاکستان کی ججمنٹ ہے جو کہ تین رکنی بینچ نے دی تھی جس کے سربراہی چیف جسٹا پاکستان جناب عمرہ تابلیال صاحب ہمارے تھے اس میں انہوں نے کہا جی کہ چودہ مائی کو لیکشن ہوں گے اور اس ججمنٹ میں انہوں نے ایک نگران جج مقرر کر دیا جناب آن ریبر میسر جسٹس اجازر حسن صاحب کو کہ وہ اس کو مونٹر کریں گے اور پھر اسی ججمنٹ میں ایک بقاعدہ طریقے کار متین کر دیا کہ دس تاریکھ تک یہ ہوگا بیس تک یہ ہوگا تیس تک یہ ہوگا شیڈول جاری کر دیا کہ اس دن اپیل ہوں گی اس دن اپیلوں کا فیصلہ ہوگا جو لیکشن کمیشن کا کام تھا وہ بھی اس ججمنٹ میں کر دیا تاکہ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی طرح رائے فرار اختیار نہ کریں اس ججمنٹ کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کے خواد پونگ بان دی ہیں کہ آپ نے الیکشن کروانا ہی کروانا ہے کسی قسم کا کوئی عذر نہیں دیا جا سکتا بلکہ جن لوگوں نے عذر لینا تھا ان کو ٹائم فریم ورک دے دیا کہ آپ نے دس تک پیسر لیز کرنے ہیں آپ نے اتنی تاریخ تک سکیورٹی فرام کرنی ہے اور اگر آپ نے یہ سکیورٹی نہ دی تو یہ ہوگا اور پھر الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ جیسے ہی کوئی بھی سٹیٹ کا پلر جو ہے وہ اپنی کسی ذمہ داری سے پیچھے ہٹتا ہے تو آپ نے فوراں ہمیں انٹی میڈ کرنا ہے پھر ظاہر ہے کہ اس ادارے کو کنٹمٹ آف کورٹ کھات رہا ہوگا اور اس وجہ سے جو ہے یہ الیکشن چولہ ملکہ ہو جائیں گے لہذا ان کے پاس یہ دلیل ہے اور یہ بظاہر ایک جاندار دلیل ہے لیکن جو دوسرے طرف لوگ ہیں جو یہ بڑی نیٹائی کے ساتھ کہتے ہیں یہ الیکشن نہیں ہوں گا ظاہر ہے وہ اس بنیاد کے پر تو نہیں کہتے کہ ہم بدماشی کریں گے ہم زور زمائی کریں گے یا ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے یا ہم جو ہے جب لیکشن آئیں گے تو وہ بکسے پکڑ کے باگ جائیں گے ایسا نہیں ہے ان کے ذہن میں کیا بات ہے یا پسے پردہ وہ کس یقین کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں جو ریسنٹلی ابھی پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کیا ہے جس میں چیف جسس کی پاس کو کرٹیل کیا ہے وہ اسینڈ کے لیے پریزیڈنٹ پاکستان کو بیچا گیا ہے یقینا پریزیڈنٹ پاکستان اور پاکستان کے جو دوسری لیگل کمیونٹی ہے انکلیوڈنگ پاکستان تحریک انصاف وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ قانون تو درست ہے کہ کسی ایک بندے کے پاس احتیار نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ماضی میں پی ٹی آئی کے لوگ یا پی ٹی آئی کی حکومت بھی اسی وجہ سے گری تھی کہ ایک بندے نے سو موٹو لیا اور ان کی حکومت گری گئے لہٰذا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ایک بندے کے پاس احتیار ہونا مناسب نہیں ہے اور دوسرا یہ فارمیشن اپ بینچز کا سسرا تھا جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا نے یہ واز اٹھ رہی ہے کہ یہ کسی ایک بندے کے پاس احتیار نہیں ہونے چاہیے کہ وہ فارمیشن اپ بینچ کرے یعنی کہ اپنی مرضی کے جج بٹھائے کسی بھی کیس کو سننے کے لیے کیونکہ جو قانون کے طالبے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کس جج کی رائے جو ہے رائے میں کیا قانون ہے تو فارمیشن اپ بینچز کا بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا کہ اس کے لیے کوئی ایسا منظم طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈشتی جو ہے اس کا یہ سلوگن یا یہ جو ماتو ہے یہ قائم ہونا چاہیے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈشتی ہے اچھا وہ انہوں نے بیجا ہے پریزیڈن آف پاکستان کی پاس یقینا پریزیڈن آف پاکستان اگر موجودہ حالات یہ سنیریو نہ ہوتا اور حالات ادروائز ہوتے تو انہوں نے ایک منڈ نہیں لگا رہا تھا اس کے بسائن کا دن یا یہ قروم اس وقت بنتا جس وقت آدھی راعت کو دالتے ہیں لگ گئی تھی اور اس وقت اگر یہ بل جاتا تو پریزیڈن آف پاکستان نے ایک منڈ سے پہلے اس کے بسائن کا دن اب حالات چونکہ بڑے سنسٹیو ہیں کہ ایک طرف سو موٹوس لیے گئے ہیں اس کے اوپر ججمنٹ سائیں ہیں اور اگر ان حالات میں وہ بل پاس ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو نقصان دے گا اس لئے پریزیڈن صاحب اس کے پر سائن نہیں کر رہے اب اس بل نے اگر وہ سائن نہیں بھی کرتے تو بیس اپریل کو خود بہت پاس ہو جانا ہے اچھا وہ بل ہے کیا یا وہ لا ہے کیا اس کے بہت سارے سگنفکنس ہیں جو لیکن جو دو تین بڑے اہم ہیں وہ یہ ہیں ایک جو سو موٹوس احتیار ہوگا وہ چیف جسر پاکستان کی پاس نہیں ہوگا اس کے لئے جو سینئر موز تین ججز ہوں گے ان کی مشاورہ سے سو موٹوس لیا جائے گا نمبر ایک اور اس میں جو دوسری بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بینچرز کی تشکیل ہوگی وہ بھی اب چیف جسا بھود نہیں کریں گے بلکہ جو سینئر موز تین ججز ہوں گے سپریم فورہ پاکستان کے وہ کریں گے جب وہ بیس اپریل کو خود بہت کرون پاس ہو جائے گا تو سرٹنلی اسی دن چند پیلیں آ جائیں گے میں سیسی پیلوں کو ایک طرف رکھتا ہوں لیکن جو سب سے اہم پیلز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو اسی بل کو چیلنج کیا دی جائے گا اور دوسرا یہ جو ریس اینٹلی سو موٹوس لیا گیا تھا جس کے تحت جو ہے وہ لیکشن نبی روز کے اندر کروانے کا حکم دیا گیا تھا پھر بعد ازان جو لیکشن کمیشن نے اس کی مدت بڑھا دی اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اس بینچ نے فیصل دیا اس کو چیلنج کیا جائے گا اچھے اگر تو وہ جناب آنے بھر میسی جسر قاضی فائزہ صاحب نے وہ ٹیک اپ کر لیا اور اپنے ساتھ میسی جسر سردار تاریخ صاحب کو بٹھا کے اور اسی دن اس کی اوپر ایک بینچ بنا دیا نہیں اچھے اگر وہ بیچ سے پہل کو خود بہت لا بن جائے گا جب وہ لا بنیں گا تو اس کے بعد سٹنلی اس کے حلاف اپیل آئے گی اور اس کے علاوہ جو باقی سو موٹو ایکشن یا سو موٹو لیے گئے تھے ان کے اوپر بھی پیل جائیں گی اب اس لا کے تحت وہ اپیلیں جو ہیں وہ کس بینچ کے پاس لگیں گی یہ تین لوگوں نے خیصلہ کرنا ہوگا جو سینئر موز تین ججز ہیں جس میں جناب آنے برمیس جسرس عمرتہ بنیال صاحب ہیں جسرس قاضی فائزہ صاحب ہیں اور جسرس سردار تاریخ صاحب ہیں اچھا اگر تو عمرتہ بنیال صاحب نے ان باقی جو دو اس جو فارمیشن ہے یا وہ جو کبینہ ہوگی یا وہ جو تین رکنی بینچ ہوگا اس کو طلب کیا تو سٹنلی قاضی فائزہ صاحب دار تاریخ کی آج کل سوچ جو ہے وہ ایک ہے وہ دونوں ایک پیچ پہ ہیں دو مجاریتی میں ہیں تو وہ اس میں جو بینچ ہے وہ اپنی مرضی کا اپنا لیں اور پھر وہ بینچ جو ہے وہ سٹیک گرانٹ کر دے گا اور اس طرح الیکشن جو ہیں وہ پوسپون ہو جائیں گے اگر جسرس عمرتہ بنیال صاحب اس کمیٹی کی میٹنگ طلب نہیں کرتے اور جسرس قاضی فائزہ صاحب خود ہی اس کی میٹنگ طلب کر لیتے ہیں اور اس میں سبدار تاریخ صاحب کو ساتھ بڑھا کے تو خود ہی بین تشکیل دے کے اس کی ہیلنگ شروع کر دیتے ہیں تو پھر الیکشن جو ہے وہ سٹرنلی پوسپون ہو جائے گی یہ ہے اس گروپ یا اس مختلف کے کریان سوچ کے پیچھے ریزنگ جو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوگا ازروائز یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی ڈنڈے گزور کی پھر الیکشن نہیں ہونے دیں گے وہ اس اس ایکٹ یا یہ جو لاہ انہیں پاس کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یا پسے پردہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں اب 20 اپریل کو بڑا اہم دن ہوگا دیکھتے ہیں کہ جیسرس عمرتہ مدیال صاحب اس کو کیسے حمل کرتے ہیں اگر تو اس ایکٹ سے پہلے ہی اس کے پاس ہونے سے پہلے ہی یا دوسرے جیسرس عمرتہ ہیں ان کو موقع دیئے بغیر ہی چیف جیسرس عمرتہ جو ہے وہ اس کی اوپر ایک 22 شکیل دے کے اور اس کو سسپنڈ کر دیتے ہیں تو پھر ظہر ہے کہ الیکشن 14 مئی کو ہی ہوں گے اور اگر کسی طرح وہ یہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر حالات ادروائی سنگی اب دیکھنا ہے کہ جیسرس عمرتہ ہے